امام نورانی کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ کانفرنس ہے الحمدللہ والصلاة والسلام على حبيب مصطفا صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما عليک يا سیدي يا حبيب يا رسول اللہ يا رب بن مصطفا بل مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسحة فرمین صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما عليک يا رسول اللہ محسن و مقدر علماء اکرحان میری تمام قابلین حضرت والی نمازد حضرت بس قائد احلی سنت اللام شاہد نورانی صدی اللہ علیہ وسلم رفقاء السفر تبلیغ زندگی تمام شرکا تمام بزنگوں نوجمانوں چھوٹے بھائیوں اور معزز نحمانہ نے گرانی جب ہر سے تجربت لائے بیرونی ممالک سے تمام ہمارے وہ ساتھی تھے تمام کمم مشکور ہو کر تمام کی خدمت میں شکریہ ادا کرنے کے بعد دل کی کہرائیوں سے ارز کرتا ہوں اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس والد ماجد قائد احلی سنت قائد ملت اسلامی اللام مولانا شاہد نوران سیدی رحمت اللہ علیہ ایک ایلی ہم جہر شخصیت کے مالک تھی کہ جن کے قول میں اور فعل میں کوئی تزاد رہا تھا سنتوں کے پہ کر گا انہوں نے اپنے عملی زندگی سے اس بات کو اس طرح سے ہمارے دلوں پر ثابت کرنایا کہ تا قیامت ان کی ادائیں ان کی انداز ان کے فرمان ان کی اقبال تمام ہمارے دلوں پر نقش ہو ان کی شفقتیں آج نہیں بلائی جاتے ان کی قائشیں نہیں بلائی جاتے آج وقت سید لے گئے ضرور ہے دنیا کا نظام ہے لیکن اے سنیوں لمحے دے گیا ہے بیدار ہو جاتا ہے ذرا سوچو یہ پیٹی سالہ جب جو جائے ہیں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوچو جماعت کو ساتھ لے کر چلنے کی کہ کس وجہ سے یہ سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی چاہت اور لگن کی وجہ سے جو عشق ان کے دل میں موجود تھا اس پر انہوں نے عمل فرمایا اور ہم کو یہ بتا کے تشریف لے گئے کہ شاہ احمد نورانی مولانی is among you is among with you people but tomorrow if شاہ احمد نورانی is not with you people well this is our belief that he's living is مولانا شاہ احمد نورانی صلی اللہ علیہ is spiritually with us but when we talk about it that مولانا صاحب has departed like the other people we are bound to think about it that مولانا صاحب صلی اللہ علیہ had an aim had an aim had an objective he was a practical person what lesson did he leave behind what was the lesson which we got from him انہوں نے ہم میں یہ بتایا کہ یہ جانے کے بعد سنوے اور تم نے بھی اسی راہ پر چلنا نے اگر کامیابی حاجہ کرنے اور تاکہ احمد نورانی کو اگر یاد کیا جائے گا تو اہل سنت والجماعات کی بھی بھرتے یاد کیا جائے گا اور اہل سنت والجماعات کو بھی اگر تا قیامت یاد کیا جائے گا تو شاہ من نورانی کی وجہ سے یاد کیا جائے گا وہ اہل سنت کے قائد کربی آج بھی ہیں اور انشاءاللہ ان کے جگہی امسان فرد شاہش ملوانی بن بیدہ قائل اہل سنت و فعل سنت والجماعات اما علینا انتہالفلاغ المبین مصروف مطفیٰ جانی رحمت بھیلا کنسلا شمع بجمع ہدایت بھیلا کنسلا جس سوہانی گری چمکات ہے بابا کا چاند اس دل افروز سات بھیلا اہل سنت مصطفیٰ اے سب رسول یہ سلامیں آج زادہ ہو گو مصر اللہم اللہم صلی اللہ صلی اللہ Ex¶ Nράہ و علینا محمد احسرات اور تنجینا بیها من جمیل اقوات وال�ہ و تشکل لنا بیها جمیل حاجات و تطحبن بها من جمیل سی Ruby و ترفعنا بیها اندک آلال درجات وتبلغنا بیها اقس العائیات اندکی الخیرات الحیات و عباد المنوات انکا علاق اللہ شریف قدیب ملائے قلیم تبارک و تعالی اس عظیم الشان اللہ مشاہ من نورانی صدی کی کانفرنس میں شریف ہونے والے علماء کی عمروں میں برکت ادا فرم ان کے زبان مبارس ادا کی ہوئے کلمات کا سواب حضور قائد رسول اللہ کو ادا فرماؤ اللہ باقی ان کی تقاریر ان کی طرف سے دوئی یہ حضور کی خدمت میں پیش کی گئے اللہ حضور قائد سنت کی روح مبارک کو اشتا سواب ادا فرماؤں اے اللہ علماء سنت کمبروں میں برکت ادا فرماؤں حضور قائد سنت کے درجات کو بلند فرماؤں اے اللہ باقی حضور قائد سنت کے جتنے بھی کام ہیں اور جو بھی نقوش آپ نے چھوڑے ہیں ہمیں ان پر چلنے کی توبیق ادا فرماؤں اللہ باقی حضور نبی کریم نبی رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوبت کے بارے میں جو آپ نے پیصلہ کروایا اے اللہ اس کا دفاع کرنے کی ہمیں قوت و طاقت ادا کرنے کی ہمیں ختم نبوبت پر عقیدہ مستحق ادا کرنے کی توبیق ادا کرنا اے اللہ باقی حضور قائد حملہ کرنے والے ظالموں اور شریعوں کو نشت و نعبود کرنے کی ہمیں جرت اور توبیق و طاقت ادا کرنے کی اے اللہ باقی مثل کے اے سنت کا بول بالا فرماؤں حضور قائدہ علیہ السنت نے اس کے رسول کا ترس دیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق ادا پر حضور قائدہ علیہ السنت کے جانشیر والانا انس نورانی صدیقی متضلہ حلالی کی عمر میں پرکت ادا پرما اور آپ کے ان تمام پروگراموں کو آگے چلانے کی ان میں حمد طاقت و قبط ادا پرما ان کے حضور قائدہ علیہ السنت کے ساتھ کام کرنے والے تمام علواء علیہ السنت کی ان قابشوں کو اور انس نورانی کے ساتھ مل کر مشن کو آگے بٹھانے کی جو قوبتیں ہیں اے اللہ ان کو مجتمع کرنے کی حمد تو بھی غطا پر اے اللہ باق مل اسلامی مشن کا بول بالا فرما اے اللہ جمعیت علماء پاکستان کو غلبان قوبت و طاقت سے فرما اے اللہ جمعیت علماء پاکستان کو وہی قوبت و طاقت ادا فرما جو تو نے مرکزی جماعت اے اللہ سنت کو بھی جو تو نے انیس سو ستر میں جب اہل سنت کو ادا فرمائی تھی حضور قائد اے اللہ سنت کی قیاطر میں اس کا دوبارہ احیاء ادا فرما اور اس کے مطابق ہمیں کامیابیاں نصیب فرما اے اللہ پاکہ و سب کے اوپر کرم فرما محفل میں شامل ہونے والے کمام ساتھیوں کی حاضری کو قبول فرما مرواہ اے اللہ سنت کی دعاوں کی برقیوں سے ہم پر سے تمام مسائق و علام کو دور فرما اے اللہ حضور قائد اے اللہ سنت کے قبر حضر پر رحمت و نور کی بارش نظر فرما عدمت رسول کی بارش نظر فرما حضور قائد اے اللہ سنت کے مزار پورنوار کو نور مستع سے منور فرما اے اللہ حضور قائد اے اللہ سنت کے مزار مقدس کو مدینہ پاک کی سنیری جالیوں کی برکتوں سے منور فرما اور برکت اور فیضان کو جاری اور صلیف فرما نقلات قبل مننا انکانت السمیع العلیم وطبع علینا یا مولانا انکانت التواب الرحیم سبحان ربک رب العیدت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین